سلام علیکم کیا پہنا ہے آپ نے کیا نہیں پہنا یہ بالکل ہمارا کوئی میٹر میں آپ کی ذاتی زندگی ہے آپ جو مرضی کریں لیکن لیکن میری ریکویسٹ ہوگی آپ باہر بیٹھے ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان کا کلچر ہے معاشرہ ہے اس میں یہ چیزیں نہیں آتی کوئی راکھر کھاؤ ہے کوئی عزت ہے بیٹھیوں کی ماں کی آپ ہی ان میں سے ہی ہیں میں آپ کو بالکل آپ پر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کی عزت کام کرے یا آپ کی کوئی انسلٹ ہو میں بالکل اس کا بھی میں بات نہیں کروں گا مجھے صرف آپ سے کہ وہ جو آپ کی آپ کیا پہن رہی ہیں اور کیا نہیں میں جیسے جی آپ کا ذاتی معاملہ ہے نا تو میں جو میں آپ سے میں کونس آپ سے ڈسگری کر رہی ہوں میں آپ سے ڈسگری تھوڑی کر رہی ہوں میں پوری بات تو سنی ہاں جی یہ میں حسلے سے ہو میں آپ کی جواب دہ رہی تھی نا میں آپ سے ڈسگری نہیں کر رہی ہوں آپ بولیے واپس کیجئے جو دل کرےگا بول لیجئے Go میں آپ کو بلکل نہیں کہوں گا کہ میں مرے لیے بات میں کیا بولتے ہیں آپ کا جو دل کرے گا بول لیجئے جانکی جو پاکستان میں بیٹی ہیں میں بھی صرف پاکستان معاشرے کی بات کر رہا وہ جو پاکستان میں بیٹی ہیں میڈم آپ کو ایڈوائز نہیں دے سکتی کہ آپ یہ پہنو آپ یہ کرو یہ کیا آپ نے ابھی تسبیقہ کیا آپ کو پتہ بھی ہے تسبیقہ کہ اس میں جو اسلام میں کیا حیثیت رکھتی ہے اور تذبیر تو تذبیر تو نہیں آپ نے question پوچھا میں آپ کا جواب دیتا ہوں آپ نے question پوچھا کہ مجھے تذبیر کا پتہ ہے کہ نہیں تو تذبیر تو Christians بھی لیتے ہیں تذبیر تو سادو بھی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کی بیٹ اور یہ بیٹ جو ہیں لوگ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ بیٹ ایسی نا گان میں بھی لیتے ہیں لوگ تو آپ مجھے کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کس نہیں پتا کہ میں آپ صرف یہ بولنا چاہ رہا ہوں تو تذبیر تو ہے ہی نہیں ہے تو پیر یہ کہا دوستو مرتبہ کیا کر رہی ہیں آپ کیا کر رہی ہوں آپ دوستو مرتبہ کا چلہ بتا رہی ہیں تو چلہ کچھلے اگر کوئی پڑھ رہی ہو چلہ تو بلاک چلہ تو چھڑینے بھی کارتی ہیں بلاک میجک بھی کرتے ہیں چلہ تو بلاک میجک میں بھی آتا ہے ضروری تھوڑی ہے میرے یہاں بیٹھنے سے کسی نے اگر اس طریقے سے دو سو مرتبہ بول لیا آپ کی سوچ سوچئے کہ ہم ایک چیز جو مزاق کر رہے تھے آپ سمجھ رہے ہو واقعی میں چلا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میرے کہنے کا مطلب ہے کہنے کے آپ ہی سمجھ رہے ہو کہ اگر دو سو مرتبہ آپ یہ کرو گے تو آپ کی نیچے والا بڑھ جائے گا میرے کہنے سے لیکن آپ سوچو تو آپ کسی چیز سے بلیب یو ہی تو بات ہے کہ آپ لوگ کیسے چیز سے بلیب کر لے تو لو میں تو آج سے بزنس آٹ چلی اپنا میں تو یہ کروں گی اگر لوگ اتنے بے وکوف ہیں کہ میں ایک چیز کو جو بولوں اور وہ بان لے اس کو بلکل کریں وہ بلکل کریں میں آپ کو منہ بلکل نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں نا آپ آپ سے برداشت نہیں ہوئی شاہد بھی اشتر رہی ہوں آپ پر رہے ہیں شاہد صاحب شاہد صاحب مجھے ایک سمجھ نہیں آتی پاکستانی منٹیلیٹی میں کہ عورتوں کی عزت جو مردوں کی عزت ہے کہ عورتیں ان کی عزت ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کی عزت طورتوں کی ٹنگوں کی بیچ میں کیوں ہوتی ہے ایک سین گلا بیل ایک سین گا بولیے ایک سین گا بولیے ایک سین گا بولیے ایک سین گا بولیے مجھے میں کوئی گھنڈی بات نہیں کروں گا جیسے آپ وہ بڑے کھلے دل سے بولتے ہیں وہ آپ اپنے تک رکھیں میرا موطب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کرنا ہے ترانہ ہے وہ اپنی ذات کا کرتی ٹھیک ہو گیا دوسروں کو اڈوائز نہ کریں بڑی مہربانی آپ کی آپ نے مجھے سنا مجھے اچھا بات کی بات میرا اب آپ نے سنا ہے تحمل سے میں بڑے آرام سے سنوں گا پہلی بات تو یہ کہ میں کبھی آ کے یہاں پہ کسی کو میرا لاسٹ مقصد یہ آپ کو اپنی زندگی جی نہیں آپ جیو آپ کو جیسے جی نہیں آپ جیو میں نے کبھی کسی کوئی نہیں کہا یوں کرو یا یوں کرو یا یوں کرو مگر یہی چیز ہمارے ملک میں لوگ نہیں کرنے دیتے ٹھیک ہے نا جس کی مرضی ہے جس عورت کی مرضی ہے اس کو جو پہننے اس کو پہننے دو آپ کا کیا جا رہا ہے اس سے اب آپ کہتے ہو کلچر پہ آ جاتے ہو تو ہم کلچر کی بھی اگر ہم بات کر لیں اٹھا کے تو آپ کے کلچر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو آپ لوگوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ صرف عورتوں کے کپڑوں کی ویعی سے ہو رہی ہیں اب تو وہاں پہ ٹھیک ہے نا تو کپڑوں سے کچھ نہیں ہو رہا میں ان میں سے چند لڑکیاں تھی جن کے کپڑے مجھے نہیں پسند آئے اور میں نے ہی کہتی کہ ضروری ہے آپ ویسٹر کپڑے ہی پہنو خود میں نے جا کے زیادہ شلوار کمی سے پاکستان میں میں نے پہنی ہے انہوں لوگ نہیں پہنتی تو آئیم نانٹ سینگ کہ آپ اپنے آپ کو چینج کر دو مگر جو جیسے رہنا چاہتا ہے پاکستان میں اس کو رہنے دو اگر کسی نے پہن لیا ایڈریس تو ضروری تھوڑی ہے آپ ان کو کہو کہ اس کو مار دو اس پر فتوہ جاری کر دو اگر کوئی آپ کی ریلیجن کو چھوڑ کے چلا آتا ہے اور اس کو نہیں رہنا مسلمان تو ضروری آپ اس کو کاٹ کے اس کو مار دو اگر گستاخی کوئی کر دیتا ہے تو ضروری آپ اس کو مار دو بہت ساری چیزیں پاکستان میں ایسی ہو رہی ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر بات نہیں کروں میں ڈریکٹلی کس سے بات نہیں کر رہی ہوتی مگر دوسرے لوگ مجھ کو میسیج کرتے ہیں پاکستان سے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گئے پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ اوپنلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم گئے ہیں اپنی لائف اپنی مرضی سے اپنی سیکشوالیٹی کو وہ دبا کے رکھتے ہیں پوری زندگی میں اب بڑو لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں ہماری فیشن انڈسٹری میں بہت لوگ گئے ہیں فیشن انڈسٹری میں ہمارے بہت سارے ڈزائنر گئے ہیں اور میکر پارٹس گئے ہیں مگر ابھی تک وہ اوپنلی نہیں بولتے مگر پھر آپ جب مدرسوں میں دیکھ رہے ہو مولویوں کو دیکھ رہے ہو تو وہ سارے مردوں کی ساتھ لگے ہیں وہی مولوی جو کہتا ہے دوسرے بندے پر کہتا ہے یہ میکر پارٹس گئے ہیں اس کو مارو یہ تو قومِ لوت والی حرکت کر رہے ہو وہی کر رہے ہیں یہ باتیں جب تک بری لگتی ہیں لوگوں کو تھی کہنا سننے میں مگر ہم لوگوں کو سب کو تھوڑی سی برداشت تھوڑی سی برداشت کی ضرورت ہے بات سنیں ضروری نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی میں ہر تفاہ گالی نہیں کرتی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے گالی نہیں دی آپ نے اچھے طریقے سے بات کی جب میں یہاں آتی ہوں میرا چینل اوپن ہے اب میں چاہوں تو میں پاکستانیوں کو بلوک کر دوں اپنے فیس بک پر جہاں سے آپ آئے ہیں ابھی رائٹ میں چاہوں تو یوٹیوب پہ بلوک کر دوں مجھے کوئی پاکستانی دیکھے گا ہی نہیں مگر میں نے اوپن رکھا ہوا ہے ان کی خود کی مرضی ہے وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر گالی دیتے ہیں تو مجھے کبھی کوئی گالی دے گا تو میں کوئی گالی واپس دیتی ہوں that's it مجھے نہیں پروا آپ کسی پہ بھی کسی کو بھی مانو کیسے آپ نے رہنا ہے مگر دوسرے کو مٹو کو اور اپنی جیس دوسرے پہ مٹو اب میں تو مسلمان ہو ہی نہیں مجھے آ کے کہتے ہیں دیکھو تم حرام کام کر رہی ہو تو تم یوں کر رہی ہو بھائی آپ کو اس سے کیا آپ اپنا آپ کو دیکھو آپ اچھے مسلمان بنو نا آپ کو یہاں پر آ کے گالیاں لکھ کر کہ آپ مسلمانوں کو اچھا ریپریزنٹ کر رہے ہو نہیں I don't think so that's it میرا اس میں کبھی کسی کو دل سے وہ کرنے کا وہ نہیں ہوتا ہے مگر I always say کہ آپ یہاں پر آؤ مجھ سے بات کرو جی بولیے آپ میری بیٹے کی عمر کی بھی ہے دیکھیں آپ نے کہا کہ اسلام سے آپ کا کوئی تلق نہیں ٹھیک ہو گیا ابھی آپ نے بولے ہیں کہ آپ کا اسلام جب آپ کا اسلام سے کوئی تلق نہیں تو پھر آپ مدیسوں کے حوالے نہ دیں بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ مدریسوں کا نام نہ پھر لے کیونکہ آپ کو تو مجھے پتہ ہی نہیں 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 اچھا اچھا ایک سیکھنے ایک سیکھنے آپ اسلام کا پتہ ہی نہیں میں بات تو پوری کہتے ہیں اچھا آپ کو پتہ ہے میں یہ بیٹھا ہوں میں کہیں نہیں جا رہا اچھا تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ عورت کو جہاں پر مارنے کا لکھا ہے وہ کونسی حدیث ہے سپارے کے ساتھ بتائیے اور میری بات سننے میں سب کہاں جا رہی ہیں نہیں آپ نے کہا مجھے نہیں بتائی حدیث ہوں کا آپ نے کہا نہیں نہیں تعلق کی بات نہیں آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں میڈم آپ سے میں حدیث اسے پیش کروں گا آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے مجھے جواب دیں چلیں ٹھیک ہے آئیے میوٹ کرنا ہے آپ نے نہیں جواب دیں آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اسلام سے آپ کا تعلق بھی نہیں تو میں آپ کو کیوں ہوتی اس کے حوالے دوں کیوں قرآن پر کیونکہ آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے آپ کو کیسے بدہ مجھے نہیں بت ہا آپ کو کیسے بدہ آپ کیسے بدہ میں حافظ قرآن میں نے ایسا کوئی سے کہا ہی لکھے آپ نے آپ کو حدصہ آپ نے ایک جملہ بولا ہے میں نے اس جملے کو آپ سے لیا ہے اچھا بھیک شاہد جی ایک سیکند ایک سیکند آپ کے الفاظ ہیں آپ نے کہا کہ جب آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا اب لینا دینا نہیں ہے اس کا مطلب ہی نہیں کہ پہلے لینا دینا نہیں تھا اور ایک سیکند بات سنیں میں یہاں پہ اسلام نہ پہلے پڑھاتی تھی نہ بھی پڑھا رہی ہوں مگر جب یہاں پر دوسرے مسلمان آ کر مجھے اسلام دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں پھر ان کو ویسے جواب دیتی ہوں جیسے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو کچھ پتہ نہیں ہے اس طریقے سے اور بھی لوگ آئے یہاں پر انہوں نے کہا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے پھر میں جب ان کو حدیثیں دکھاتی ہوں تو یہ کہا کہ بھاگ جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم علماء سے پوچھ کے آئیں گے ابھی آپ نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ پتہ ہے مجھے جواب نہیں ہے آپ کو نہیں پتہ تو میں جواب دیتی ہوں آپ کو میں حدیث بتاتی ہوں آپ کو کونسی ہے آیت وہ پھر کس کو زیادہ پتہ ہوا میں جواب سٹریٹمنٹ ہے وہ بدل لیا ہے اب آپ کہہ رہی کہ پہلے اب آپ کہہ رہی تھے مجھے نہیں پتہ لیکن میں نے نہیں کہا مجھے نہیں پتہ میں نے کہا میرا اب ابھی تعلق نہیں ہے میرا پہلے تعلق نہیں ہے یہ جو لائن ہے وہ اب آپ نے بولیا ہے کہ میں پہلے میں آج مجھے نہیں پتہ تھا مجھے نہیں پتہ تھا مجھے نہیں پتہ تھا ٹھیک ہو کہ میں بڑی دیر سا دیر کا آپ کو فالو کر رہا ہوں میں پہلی تفہہ نہیں آکو آج میرا نہیں میں بہت اپریشیٹ ہوں کہ آپ مجھے فالو کرتے ہیں ہاں نہیں اچھا ہے آپ آئے یہاں پہ بات کرنے کے لیے میں مہا بہت اپریشیٹ کرتی ہوں بات یہ ہے کہ اگر کوئی مصبت 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 باتیں ہو رہی ہیں ان میں ایک آدھی تنقید سن لینے چاہیے یہ میرا موقف ہے دوسرا ہمارے جو پی ایم ہے عمران خان صاحب ابھی آپ نے ایک بھائی جو ہندوستان صاحب تھا وہ جو بکواس کر کے گیا ہے اس کا کیا تعلق ہمارے پی ایم سے اس کا کیا لینا دینا ہمارے سے چھوٹی دنیا ہوگی ہے چھوٹی دنیا ہے میں انڈیا میں ہوتا ہے نا تو میں وہاں بھی کرتیز کرتی ہوں آپ کے ملک میں صرف کیونکہ آپ کا ملک آپ وہاں رہ رہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ملک سے پیار ہے پیار تو ہم کو بھی ملک سے ہے مگر ملک آپ کو دے کیا رہا ہے اس وقت کیا دے رہا ہے ملک آپ کو اس وقت میں چاہتی ہوں کہ پاکستان بھی اچھا ملک بنے ایسا بنے جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر ہر کسی کو کھانے کے لیے ملتی ہے یہاں پر انسانوں کی حقوق ہیں یہاں پر تو جانوروں کی حقوق ہیں سیولائز طریقے سے لوگ رہتے ہیں سفائی رکھی جاتی ہے لاؤ ان آرڈر ہے یہاں پر تو اچھی چیزیں سیکھیں دوسرے ملکوں سے ضروری نہیں ہے کہ بس وہاں پر تو صرف ننگیں گھومتے ہیں تو یوں کرتے ہیں آپ لوگوں کے دماغ میں یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں آپ کی تو مجھے اچھی خاصی یعنی اتنی ایج نہیں ہے مگر اگر آپ اپنے ممی پاپا سے پوچھیں اگر وہ زندہ ہو تو سیونٹی سکسٹی سے پاکستان ایسا ہوتا تھا جیسا آج بن گیا ہے اتنا سیکیولر ہوتا تھا اس وقت پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں پہ ایسے رہنا سیفٹی نہیں کسی کی عورت باہر نکلتے پہ سیف نہیں ہے اور آپ پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آواز بھی نہیں اٹھاؤں ابھی یہاں پہ بچوں کے ساتھ دیکھو مولانا کیا کر رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں آپ لوگ بات کیوں کرتے ہو اس چیز پہ بھائی اس کے بات کرنے سے یہ ہے پاکستان ملک خراب ہو جائے گا بھائی جو پاکستان میں گند کر رہا ہے اس کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں اب آپ کو کینسر ہو جائے جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کینسر ہے یا کس قسم کا کینسر ہے تو آپ علاج کیسے کرو گے اس کا تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسے بات ہی نہیں کرو کیونکہ اس سے پاکستان کی بیستی ہوگی انڈیا والے بھی یہی کرتے ہیں انڈیا کی بات نہیں کرو تم انڈیا کی بیستی کر رہی ہو یہاں ویسٹ میں الٹا ہی حال ہے یہ لوگ اپنی خود بیستی کر آ رہے ہوتے ہیں تو ایم جس سینگ کہ تھوڑا سا سنیں اور میں اس ویسے اس چیزے بات کرتی ہوں مجھ کو میسیجز آتے ہیں لڑکیوں کے جو ٹورچر ہو رہی ہیں ٹھیکے نا میں پرسنلی جانتی ہوں عورتوں کو جو بند کر کے ان کو بٹھایا ہوئے گھروں میں ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے you know گے جو ہاں بیٹھے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے بچے جن پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے میں تو نہیں رہ سکتی I cannot live with myself as a human ایک انسان ہونے کے ناتے مجھ سے نہیں رہا جاتا کہ میرے پاس ایک پیٹ فورم ہے کہ میری آواز دوسروں تک جا سکتی ہے اگر میں لوگوں کو تھوڑا سا صحیح انسان بنا سکوں تو why not میں حرام سے بیٹھ کے میں سو جاتی ہوں you know رات کو مجھے اچھی طریقے سینے جاتی ہے جب مجھے تین چار میسیج آتے ہیں کہ we love you we support you اور آپ کو سننا ہمیں پسند ہے جی بول یہ اتنی لمبی آپ گفتو کو پیر لیتی ہیں تو مجھے یاد جو آپ سوال آپ کی جو ڈیبیٹ آس میں آپ سے دیکھتے آپ سے سوال میں نے جو پوچھا تھا پہلے آپ نے مجھے یہ کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں نہیں پتتا مجھے آپ سے آج ایک سوال ہے مجھے آپ کو آیت بتائیں مجھے آپ کو آیت بتائیں میں نے آپ کو پہنے کہا جب میں نے نہ کچھ حدیث کو اٹھ کرنی ہے نہ میں نے قرآن نہیں تو پھر آپ مجھے کیسے بول سکتے ہیں میں آپ اس لئے بول سکتے ہیں مجھے نہیں پتا نہیں آپ نہیں بول سکتے یا تو آپ مجھے اس پہ کوئیسشن کرو یا تو آپ مجھ سے کوئیسشن کریں اسلام پر یا قرآن پے اور پھر اگر میں اس کا جواب نہیں دے سکوں تو پھر آپ مجھ سے کہیں کہ تم کو نہیں پتا مگر آپ کسی بھی پڑے لکھے بندے تیو تھاوہزن ٹوینٹی ون ہے لوگ مرس پہ چلے گئے ہیں آپ کسی کو جا کے ہی نہیں بول سکتے کہ تم کو اس بارے میں نہیں پتا آپ کو کیسے پتا کہ اس بندے نے پورا پی ایش ڈی نہیں کیا آپ کو کیسے نہیں پتا تو پھر آپ وہ بات واپس لو اپنی بولو میں لیتا ہوں لیتا ہوں لیتا ہوں لے کر جاؤں گا میری بات تو سنیں یہ جو پاکستان میں کرائم ہے آپ بات کو کمار ہے شاہد جی میرے تو پیشش نہیں دیتا بات تو کرنی نہیں دی کہ آپ یہ کہہ رہے گی مجھے اسلام کے بارے میں نہیں پتا کہاں میڈم آئی بیٹھ کر پار لکھ لیا مگر آپ کھلاکتی طور پر اگر آپ گفتو گھا رہی تھی میں نے ایک لفظ نہیں بولا میڈم جب میں مگر آپ جواب ہی دے رہے نا آپ کھما رہے ہیں میں نہیں کھما رہا میں بالکل نہیں کھما ہوں گا بات آپ نے اسلام علی پوری کرنے مجھے دی اور نااب کرنے دے رہی رابیل ایک سگل نیچے بیٹھو اکی ہے اگر آپ نے قریب کھنا دیا مجھے پاکستان میں یہ ہوتا ہے میں یہاں پر بیٹھی ہوئی میں وہ ہے لائٹ کروں گی میڈم انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو کبھی ہائی لائٹ کیا ہے امریکہ میں یہ کچھ نہیں ہوتا اس کو کبھی ہائی لائٹ کیا ہے انگلینڈ میں بیٹھے ہیں یورپین کنٹری میں میں نے تو نہیں سنا آپ نے کبھی ان کو کنٹائی کیا تو وہ غلط آپ کی وہ ہے آپ نے میرے تو کتنے ہزاروں ریڈیوز میرا انگلیش چینل ہے آپ نے میرا انگلیش چینل جوائن کریں میرا انگلیش چینل ہاں میں دے رہی ہوں نا بات تو کرنے دیں انگلیش چینل آپ نے میرا دیکھا ہے اس پر جائیے گا وہاں پر جو کینیڈا کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یو ایس میں ہو رہی ہوتی ہیں میں وہاں پر کور کرتی ہوں اور میرے اسی چینل پر اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر ابھی جو مسلمان فیملی جس کو مار دیا گیا تھا تو اس پر بھی میں نے بات کی تھی یو ایس میں جو ہو رہا ہوتا ہے ٹرمپ کے ساتھ جو ہو رہا تھا میں اس پر بھی بات کرتی ہوں اور یوکے میں تو پتہ ہی ہے وہ جو گرومنگ گینگ جو ماں پر 80% پاکستانی مسلمان لڑکیوں کا چھوٹا چھوٹا ریپ کر رہے تھے 15 سال سے اس پر تو میں بات کرتی ہی رہتی ہوں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں دنیا پھر اور انڈیا میں جو ہوتا ہے میں نے اس پر بھی بات کی ہے کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا انڈیا میں جاؤں عورت کو بہت برے طریقے سے مارا جا رہا تھا تو میں نے اس پر بھی بات کی تھی میں انسانی حقوق پر بات کرتی ہوں چاہے وہ کہیں کے بھی ہو ٹھیک ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے نہیں جا کے دیکھا تو اس میں میری غلطی نہیں ہے آپ جا کے میرے سارے ویڈیوز دیکھو 130 130 ویڈیوز تو میرے یوٹیوب میں آپ فیس بک پہ جا کے دیکھو گے وہاں تو 300-400 ویڈیو وہاں پر پڑے ہوئے آپ سارے ویڈیوز دیکھو پھر اس کے بعد آپ آ کے مجھ سے یہ بول سکتے ہیں کہ میں اس پر بات نہیں کر سکتی ہوں ٹھیک ہے میری صاحب آپ نے کہہ دیا کہ میں نے کیا ہوا ہے میں نے مان لیا آپ سچ بور رہی ہیں نہیں آپ جا کے دیکھیں میں دیکھ بھی لوں گا میڈم بات تو کرنے دیں میں نے مان لیا آپ کی بات کہ آپ نے بالکل کیا ہے مثال دیا میڈم مثال کے طور پر کہا ہے کہ ان ملکوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے خالی پاکستان میں نہیں ہوتا ایک بات کیونکہ میں اس کی ایک بڑی اچھی جی آپ کو مثال دے دیتا ہوں آپ جنہوں نے پاکستان میں جن کی فیملیز ہیں جب وہ کوئی دو چار سال بعد یا سال بعد اپنے فیملی کو ملنے جاتے ہیں اب بھی ادھر آپ ہر قانون فالو کریں گی کہ جی پیدل چلنے کا قانون ہے ہاں وہ بودر جی ملن میں تو وہ زہبرا کراسنگ بنی ہوئی جا بندے کا پاؤن زہبرا کراسنگ پر آیا ہے تو پوری ٹریفک ادھر کی ادھر رہ گئی ادھر کی ادھر ہے لیکن جب آپ لوگ جو ادھر ہمیں پڑا رہے ہیں کہ انگلینڈ میں یہ ہوتا ہے انگلینڈ میں وہ ہوتا ہے امریکہ میں یہ قانون ہے یورپ نے یہ قانون ہے لیکن جب پاکستان میں آتے ہیں تو آپ کو پلیس والا کھڑا صرف آپ کی گاڑی کو ہاتھ دیلے تو میڈم آپ کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے پلانا جو ہے ایم پی اے وہ میرا چاچا ہے وہ جو ایم اے پلانا ہے وہ میرا پپڑ ہے ٹھیک ہو گیا لیکن آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی کہ اگر آپ نے کوئی گلت اشارہ توڑ دیا ہے یہاں آپ نے کوئی بھی کرائم کار لیا چھوٹے سے چھوٹا ٹریفک پر بات کروں گا صرف میں مسائل دینے کے لیے آپ لوگ جب پاکستان میں آتے ہیں تو آپ کا بھی ایٹیٹور بدل جاتا ہے میں نے بڑی مام داس ہزار مسائلے دے سکتا ہوں اس بات پر میں اگری کرتا ہوں یورپ میں تو بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں پاکستانی ایک ساگر نا میں جب پاکستان آئی تھی تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ پاکستانی جب اترے ہیں دوبائی میں اترے ہیں یہاں سے جا رہے تھے کینیڈا سے دوبائی میں اترے ہیں تو پاکستان آئرپورٹ پر وہاں پہ لائن وغیرہ سب بھول گئے دوبائی تھا کہ سب لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے وہاں کہ سارے رول بھول گئے تو جب میں پاکستان گئی ہوں تو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جا میں ٹریبل کر رہی تھی تو یہ لوگ گار بے ہمیشہ بھار پھیکتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ باہر کیوں پھیک رہے ہو بات یہ ہے کہ ہاں میں اگری کرتی ہوں یہ صحیح بات ہے آپ نے وہی بات آگی نا اٹلیس آپ اس پر بات تو کر رہے ہو نا کہ ہمارے law and order صحیح ہونا چاہیے تو کیسے ہوگا جب تک آپ گورنمنٹ میں ہر چیز تک کرتا ہوگا تو لوگ آواز دیں سائیں گے تو کیسے کریں گے ٹھیک ہے نا تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں جب آواز دیں اٹھائیں گے اگر کوئی ہر کوئی چھپو کے بیٹھ جائے گا تو کیسے ہوگی چیزیں صحیح صحیح چیزیں نہیں ہوں گی جب تک آپ آواز دیں اٹھاؤ گے اور سارے لوگ آواز دیں اٹھا سکتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں بھائی لوگوں کو ڈر لگتا ہے میں آپ کو پتا ہے کہ میں کتنا بڑا رسک لے کر یہاں پر بیٹھتی ہوں آپ کو بتا ہے مجھے کتنی دھمکیاں آتی ہیں مجھے تو چھوڑو یہ پاکستانی یہاں پر آ کر سب نہیں مگر یہاں پر آ کر میری بچی کی چھوٹی بچی کو ریپ کی دھمکیاں دیکھ جاتے ہیں اب آپ مجھے خود بتاؤ کہ میں جاؤں تو میں تو یہاں پر بیٹھ کے ہر پاکستانی مسلمان سے نفرت کروں کیونکہ مجھے اتنی گندی گندی چیزیں بولتے ہیں مگر میں کرتی ہوں نہیں آئی ڈونٹ جی بولو آواز آرہی ہے میری جی بولیں بولیں آپ بولیے آپ کی پاکستان اللہ خود رولز فالو نہیں کرتے جی ابھی آپ نے دیکھیں نا پھر آپ کیا کر رہی ہیں آپ پہلے سٹیٹمنٹ ہوٹے تھے آرہی 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 ہے آرہی ہے ہاں انٹرنیٹ آپ کا سو ہے تھوڑا پہلے دے رہے تھے کہ یہاں law and order بڑا ہے ادھر یہ بڑا ہے اور ساتھ ہی ابھی خود ہی کہہ رہی ہیں اے آپ کو کیا پتہ میں کتنی مشکولے سے میں ادھر بڑا میں کرتی ہوں law and order ہے تو law and order تو ہے اے بھائی تو law and order تو آپ کیا چاہ رہی ہے تو پاکستان کی بات کر رہی ہوں اے بھائی میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں یہاں تو law and order ہے یہاں تو law and order ہے چبھی تو میں آرام سے بیٹھی ہوں نہیں آپ سمجھ رہی رہے ہو آپ میری بات کو اللہ ہی سمجھ رہے ہو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہاں law and order ہے جب ہی میں بول رہی ہوں میں یہاں بیٹھی ہوں جب ہی بول رہی ہوں پاکستان میں بیٹھ کے بول رہی ہوتی تو کندیل کی طرح مجھے بھی مار دیا ہوتا اب تک نمجھ میں آئی نا آپ کو میں یہاں کی بات کر رہی ہوں میں یہاں پہ اسی ویسے بیٹھ کے بول رہی ہوں کیونکہ یہاں law and order ہے اور آپ مانتے ہو کہ law and order نہیں ہے پاکستان میں وہی پاکستان ہی یہاں law and order فالو کرتے ہیں مگر جب پاکستان جاتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں مگر یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں خراب ہو رہا ہے یہاں کبھی سسٹم میں یہاں پہ اس پہ بھی بولتی ہوں یہاں بھی چوتیا پہ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی جو پرائم منسٹر ہمارا ہے وہ ایک نمبر کا گدھا چوتیا انسان ہے تو میں اس پہ بھی بولتی ہوں یہ بات نہیں ہے جو غلط چیز کرے گا میں اس پہ بولوں گی نہیں نہیں مجھے نہیں بولتا لیکن آپ نے پی ایم کے بارے میں تو بول دیا آپ کے پی ایم کی تھوڑی میں کینیڈا کے پی ایم کی بات کر رہی ہوں کینیڈا کے پی ایم کو گالی دی ہے بھئی کینیڈا کے پی ایم کو گالی دی ہے جلس ٹدود کو آیڈ کر لیں ہاں آپ کی طرف سے میری بس ہمارہ شامل کر لیں میں بھی دے رہا ہوں اچھا تو آپ امران خان کو کیوں نہیں دیں گے گالی پھر اس نے کون سا عظیم کام کر دیا مجھے لگتا ہے میڈا یہ صرف شو آپ نے اپنی باتیں کرنے کے لیے ہی رکھا ہو ہے بس آپ بولیں گے دوسرا کوئی نہیں بولے گا آپ کی اواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے نہیں تو آپ بھی بٹانگڑا دیں گے میری بات سن لو تو پہلے آپ سنا لیں اس کے بعد میری اواز نہیں آئے گی نہیں آئے گی میری آواز اب نہیں آنی میری تو محال ہو حسین ہے میری آواز چلگی میں بھی ابھی ابھی بانڈ کر دیں مجھے میری بات نہیں سن رہے آپ اب اپنی باتیں کر رہی ہیں میں سن رہی ہوں میں سن رہی ہی اب میں نہیں سن رہا اب میں میوٹ کرتا ہوں آپ بولتی رہے میں بس بیٹھ کر دیکھوں گا میں کسی بات کا گواب نہیں دوں گا بولیں اتنا جذباتی مت ہوئی بولیں کہاں سے میں جذباتی نہیں ہو رہا بولیں آپ شاہد جی بولیں اب بولنے دیں گی محلو محلو اب بولنے دیں گی اسلام کا جو پہلا سوال میں آپ اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ مجھے نہ کوئی حدیث سنائیں نہ آپ مجھے قرآن کا حوالہ مجھ سے مانگیں نہ میں تو ہوں گا ٹھیک ہے تو جو آپ نے چند حدیث ہیں رات لی ہیں اور قرآن پاک کوئی وہ آیتیں آپ نے پکڑ لی ہیں کہ جس میں کوئی معاملات خواتین کے اوپر نیچے ہیں وہ آپ نے سامنے رکھ لیا ہے اور اس پر آپ بینڈ بجا رہی ہیں پورے پاکستان کی اور جو لوگ دنیا کہیں اور رہتے ہیں ان کی بس آپ بینڈ بجائیں گی اور آپ نے نہ آپ نے کوئی لوجیک والی بات کرنی ہے بہتر بیٹھ کر گالیاں دینی ہے کوئی سوالہ آپ سے کال لیں تو پھر اس کا جواب آپ نہ دینے دیتی ہیں نہ آپ نے کوئی بات اور کرنی ہوتی ہے اب رائے میرے پانی ذرا دل بڑھا کریں کسی کو سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے ابھی آپ جب 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 آپ ٹوکی ہیں میں نے جو بھی کہنا تھا وہ میں بھول جاتا ہوں بعد میں کرنے شروع کرنا لگتا ہی ہوں تمہیں صاحبی اتمنی ٹانگلے آ دیتی ہیں کہ یہ ہے یہ ہے میں ابھی آپ کو بتاتے ہوں میں ابھی آپ نہ میں بتا دوں وہ مجھے پتہ ہے آپ کا سب کچھ میڈم آپ کا پتہ ہے مجھے دوسرے لوگوں کو جیسے آپ کہہ رہی نا میں دوسرے لوگوں کو بتا رہی ہوں اسی طرح میں بھی یہی کوشش کہا رہا ہوں میں بھی دوسرے لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ کو نہیں بتا رہا میں خاندی آپ کو اب رائے میر بنی نہ مدرسوں پر جائیں نہ ہمارے مولویوں پر جائیں میں ان کی اتفاہ نہیں کر رہا بلکل نہیں میں اتفاہ کرنا ہوتا تو میں کبھی آپ سے بات لیں میں ان کی اتفاہ بلکل نہیں کر رہا جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں غلط لوگ بھی ہوتے ہیں ساری دنیا ایسے ہی چار رہی ہے کہ اچھے لوگوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کرائم والے لوگ بھی آ جاتے ہیں چوری چکاری جو بھی کرائم ہے وہ ساری دنیا میں ہیں وہ آپ کو کہنے سے وہ نہ ختم ہونا ہے لیکن آپ نے بات کرنی ہے کہ میں بات کرنوں اور کوئی نہ کرے یہ جو سب سے بڑی تھارٹی آپ ہی دنیا میں رہ گئی ہیں جو یہ باتیں کر رہی ہیں کہ میں موقع اٹھاؤں گی میں یہ کروں گی تو کریں گی کہاں کینڈا میں بات کریں اور میڈم پاکستان میں آئیے کہیں بیٹھ کر کسی گاؤں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کریں آپ کو جو آپ نے سیکیورٹی تھریٹ جائیں گے جی مجھے یہ دمکیاں دیں اس کی گرنٹی لیتا ہوں میں کہ آپ کی طرف انگلی بھی کوئی نہیں کرے گا میڈم پاکستان سے باہر بیٹھ کر ستوے جاری نہ کریں جن لوگوں کو جن بچیوں کی اور جن بچوں کی آپ بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا ان کی آواز اتر پاکستان میں آ کر اٹھائیں اتر باہر بیٹھ کر نہیں کچھ ہونا باہر بیٹھ کر آپ ملک سے زداری کر رہی ہیں اور اپنے اسلام سے زداری کر رہی ہیں بس اب آپ کے پاس اتنی ہے بات تو آئے پاکستان بتائیں ان کو آ کر اتر کہ بی بی یہ تمہارے ساتھ ہلت ہو رہا ہے تم اپنی آواز اٹھاؤ جیسے میں اٹھاتی ہوں تم بھی اٹھاؤ باہر بیٹھ کر نہ ٹوائیں اتر پاکستان میں آ کر بیٹھ کر جائیں نظرہ گاؤں میں آپ کو پتا چلے کہ کیا اور عورتوں کے ساتھ کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے اور صرف عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں صرف پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے صرف پاکستان میں لو ایم ایڈر کی سیچویشن ہے باقی دنیا میں کہاں کہیں نہیں ہے اب بولے نا نہیں آپ کو میں بولنے کا موقع دیری چلیں اب بول لیا نا اب میری بات آپ سنیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو حدیثیں میں کوٹ کر رہی ہوں آپ کی وہ بیکار ہیں اور میں نے تین چار پوائنٹ پکڑ کے رہ گئے ہیں لے کے میں بیٹھی ہوں یہاں پہ تو اس سے آپ کے حسام کو کیا اس میں ہو جاتی ہے میں سنوں گا ساری باتیں سنوں گا لیکن یہ جو آپ کو حدیث شریف اور قرآن کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتی میں آپ کا جواب دے رہی ہوں دیکھو میں نے آپ کا سب کچھ نامل سنا میں نے کوئی حدیث کوٹ نہیں کیا یہ ہی آپ لوگ کے اندر نہیں ہے تحمل نہیں ہے سنی میں نے آپ کی کتنی دیر یہاں پہ بیٹ کس بندے کی بات میں نے سنی 10 منٹس اب میری بات آپ سنیں میں نے حدیث کا تو یعنی ابھی کوئی حدیث بولی نہیں میں نے صرف بولا ہے حدیث یا آیت ایکچولی آیت تھی جو میں کوٹ کر رہی تھی اگر ہم مجھے کوئی اس کے بارے میں پتہ نہیں اور ہم فضول بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اتنا برا کیوں لگتا ہے آپ اس کو سیریسلی نہیں لو نا میں تو ایسی بول رہی ہوں اور آپ نے کیا کہا کہ آپ لوگوں نے بینڈ بجائی دی ہے کس چیز کی بینڈ بج رہی ہے اگر یا تو وہ حدیث صحیح ہے یا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے نا دوسری بات آپ کو یہ اب جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ آپ 2021 سنچری میں آگئے ہو انٹرنیٹ جب سے آیا ہے تو دنیا اتنی چھوٹی سی ہو گئی ہے یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ پاکستان میں جانا جاتا ہے جب یہاں وہ پاکستانی فیملی مری تھی نا تو پاکستان کے جیو تک کے نیوز والوں نے بولا تھا اور پاکستان کے ہر جنرلس نے بیٹھ کے اس پہ نیوز کی تھی جب میں نے میں پاکستان کینیڈا میں جیتا تھا نا تو اس کی نیوز پاکستان دوبائی انڈیا ہر جگہ گئی تھی نیوز ایسے ہی ٹرائبل کرتی ہے اور ہزاروں جنرلس بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر کوئی نہیں کرتا ہے کیونکہ ہر کسی کی ریچ نہیں ہوتی میری ریچ ہے تو میں اس ویسے اس پہ بات کرتی ہوں اسلام پہ آپ آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس پہ بات ہی نہ کرو تو میں آپ سے question کرتی ہوں کہ جس ملک میں میں بیٹھی ہوں یا freedom of speech اور یہاں پر ہر چیز کو question کرنی کی جو ہے وہ اجازت ہے ٹھیک ہے نا تو میں اس ویسے question کرتی ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آتی ہوں میں آئی تھی پاکستان آپ لوگوں کی دھمکیوں کے باوجود میں پاکستان آئی تھی اور پاکستان میں بیٹھ کے میں نے ان چیزوں پہ بات کی تھی on پی وی چینلز ٹھیک ہے مگر پاکستان میں رہتے ہیں بالکل ہی دماغ خراب لوگ اب دیکھو سلمان تاثیر کو کیسے مار دیا ہاں اور کیا کہتے ہیں کندیل بلوچ کو کیسے مار دیا وہ جو تھی اسوہ بی بی جو تھی ہو جاتی ہے کسی چیز کی اب تو پاکستان میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سیف نہیں ہے وہ جو بندہ جس کو پولس والے نے پولس والا تھا کس نے مار دیا تھا اس کو ایک مسلمان نہیں مسلمان کو مار دیا تھا کہ نہیں تو صحیح مسلمان نہیں ہے میں صحیح مسلمان ہوں ختم نبوت پہ کچھ ایسی بات ہوئی تھی تو پاکستان میں خون کے پیاسے تو لوگ ہیں تو آپ میری سیکیورٹی کی کیا گیرنٹی لیتے ہو میں اپنی لائف کیوں رسک کروں میں وہاں پر آکے کیوں رسک کروں ایسا بولوں اور آپ نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے کینیڈا میں جب یہ چیز ہوتی ہے نا تو لوگ اس پر بات کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں کہتے دیکھو پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے تو کونسی بڑی بات ہے مگر پاکستان میں آپ نے وہی بات بول دیا کہ ہو رہا ہے مگر یہاں ہو رہا ہے ہے تو آپ بول رہی ہو جس دن تک آپ جیسے نورمل پاکستانی یہ ریالائز نہیں کریں گے نا کہ آپ لوگوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر اسلام کے سب سے بڑے لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے اسلام کا وہ مسلمان خود ہیں خود ہیں آپ لوگ خود دیکھو کہ آپ لوگ کتنے اس میں بٹے ہوئے ہو شیعہ سنی کو مار رہا ہے سنی شیعہ کو مار رہا ہے آپ احمدی کو مار رہے ہو اتنے فرقوں میں بٹ گئے وہاں پر آپ لوگ بٹ گئے ہو کہ کوئی کسی کو یہ نہیں پتا ہے ہر کوئی اپنا موہ چھپ کر کہ دیکھتا ہے ابھی کل بات ہو رہی تھی کہ کسی نے تلاوت لگائی بھی تھی اور ایک بندے نے اس سے صرف تلاوت کو کم کرنے کے لیے کہا تو وہ اس پر چڑ گیا کیا کیا تم مسلمان نہیں ہو تو آپ کسی کو question بھی نہیں کرنے دے رہے ہو سانس نہیں لینے دے رہے ہو پاکستان میں ٹھیک ہے نا تو جب آپ مجھ سے گئے کہ یہاں بیٹھ کے کیوں کریوں کیونکہ مجھے اپنی زندگی پیاری ہے بھائی I love myself ٹھیک ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چیزوں میں بات نہیں کروں جو پاکستان میں عورتیں پس رہی ہیں وہ پس رہی ہیں میرا تعلق انڈیا سے نہیں ہے میں وہاں پیدا نہیں ہوئی تھی تو میں پاکستان کے لیے آواز اٹھاؤں گی میں انڈیا کے لیے کیوں آواز اٹھاؤں گی اس کے لیے بہت لوگ بہت عورتیں بیٹھی ہیں میری جیسی کوئی نہیں بیٹھی میں نے نہیں دیکھا باقی ساری سیلیبرٹیز ہیں یہ عورتیں کیوں نہیں بھوک نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو پیسے نہیں ملیں گے پہلی بات تو ان کو کوئی جوبز نہیں ملیں گی ان کو کوئی ہائر نہیں کرے گا انٹرٹینمنٹ اس میں سب اپنی جو ہے بہائنڈ جیسے کہتے ہیں وہ بچاتے ہیں سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کیوں ہوں بول رہی ہو کیونکہ بھائی اور بھی تو لوگ بیٹھے ہیں آپ پر بول رہے ہیں آپ کے علی دعویٰ بیٹھے ہیں آپ پر وہ بول رہے ہیں آپ کے یہاں پر دوسرے مولانا بیٹھ کے چیزیں بول رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور مولانا کر رہے ہیں یہ حرکتیں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ پوری دنیا میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہوتی ہیں دنیا میں مگر اس کو برا مانا جاتا ہے اس کو اس طرح چھپایا نہیں جاتا اس پہ یہ نہیں کہتے اس پہ بات نہیں کرو آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ بات نہیں کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ اگر کوئی کر رہے ہیں نا اگر کوئی عام انسان کرے نا تو چلو ہمیں سمجھ آتا ہے مگر مولانا آپ کے وہ جو اسلام اور دین کا درست دیتی ہیں اب آپ مجھے خود ہی بتاؤ قرآن وہاں پہ رکھا واہ ہے آیتیں وہاں پہ ساری لگیوی ہیں وہی پہ تم سیکس کر رہے ہو بندے کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس پہ اپوسٹیسی میں اس میں نہیں آتا بلاسفمی میں اس کو بلاسفمی ٹھیک ہی ہے قرآن یوں رکھا واہ آیتیں یوں رکھی نیچے ہینڈ جوب چل رہی ہے یہ کون سا ہے اس کو نہیں تو آپ لوگ اپنا دماغیوز کریں مولاناوں سے پڑھنا بند کریں ٹھیک ہے نا اب مجھے نہیں پتا آپ کے بارے میں مگر زیادہ تر لوگوں کو تو الیوی تے ہی نہیں آتی اسی چیز کی بات کر رہی تھی میں پہلے کہ ان کو ریڈنگ نہیں آتی ہے تو جب آپ کو ریڈنگ نہیں آتی ہے تو آپ قرآن کیسے پڑھو گے جب آپ قرآن پڑھو گے بھی چلو پڑھ ب قرآن سے لوگ تو عربی نہیں سمجھ میں آتی ہے آپ کے ٹھیک ہی سے ریڈ ہی سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو کیا پتا آپ پڑھ گی گا رہے ہو جب تک آپ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھو گے حدیثوں کے ساتھ نہیں پڑھو گے تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا كFunقே قران تک Schools chronicle order میں تو ہے ہی نہیں کبھی ایک چیز یہاں ہے پہ چیز یہاں ہے سو جب آپ لوگ آگے یہ question ہم سے کرتے ہو نا آپ لوگ ایک چیز دماغ میں ڈال لیں کہ انٹرنیٹ پہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن کو study کیا ہے اس پہ اتنی ان لوگوں نے information کی یہاں تک کہ جا کے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کتنے سارے کتنے different قرآن ہیں ریسرچ ہوئی ہے ان چیزوں پہ تو ہم یہاں جاہل نہیں بیٹھیں ہم پڑھ کے بیٹھیں اور میں ہی نہیں کہتی کہ مجھے سب کچھ پتا ہے ٹھیک ہے نا اسلام کے بارے میں بہت چیزیں میں عورتوں پہ focus کرتی ہوں تو جو چیزیں اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے میں ان پہ بات کرتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کچھ نہیں پتا اوکے جی بولو جس جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف پاکستان میں ہو رہا نہیں ہو رہا ہے آپ اسی بات دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہو دو آپ ریپیٹ کر رہے ہو میں نے اس کا جواب دے دیا سنے ایک سیکنڈ سنے میری بات اس چیز کا جواب میں دے چکی ہوں کہ آپ نے بار بار وہ بول رہا کہ یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے دوسری جگہوں پہ اور یہاں پر جب پادری کر رہے تھے نا یہ حرکت تو یہاں پر لوگوں نے اس طرح سے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھ وہاں بھی ہو رہا ہے وہاں بھی ہو جاتی ہے they have believe me یہاں پر جو ہے اس چیز کو بہت برا مانا جاتا ہے اسپیشلی چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طریقے کام یہاں پہ اگر بندہ چھوٹے بچے کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور اندر جاتا ہے نا جیل میں تو اس کو جیل میں مار دیتے ہیں لوگ دوسرے ہی کرمینلز مار دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ بچے کا ریپ کرنا وہ بہت بری چیز چمجھی جاتی ہے آپ لوگ کہ بس ابھی تک یہ بول رہو بس دنیا میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مجھے آپ کہ پاکستان اچھا ملک ہے رہنے کے لیے ایک عورت کے لیے میری کو یہاں بھی زیادہ خوشی ہے یا وہاں بھی زیادہ خوشی ہے میں یہاں سیف ہوں یا وہاں سیف ہوں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس کا تو آپ مجھ سے کیسے آرگیو کر سکتے ہیں اس میں تو آپ یہ دوبارہ مطلب بولنا کہ وہ دنیا میں یہی ہو رہا ہے اب کوئی اور پوائنٹ پر بات کریں آپ ٹھیک ہے اور یہ لانس ہے پھر مجھے اس میں جانا بھی ہے I have to go یہ کافی ٹائم ہو گیا جی بولیے بات یہ ہے کہ جب آپ بولتی ہیں نا اس وقت آپ ان چیزوں کو کوٹ کرتی ہیں تو جس آپ کوٹ کریں تو وہ ٹھیک ہے میں کوٹ کر دوں گا تو میں غلط ہو گیا مجھے تین دفعہ آپ کو میں نے کہہ دیا ہے چار دفعہ میں نے کہہ دیا ہے آپ بھی تو میڈم کوٹ کر رہی ہیں میں نے یہ کہیں کہ جی ہمیں یہ کہیں کہ جی تم اپنا دیکھو چھوڑ دو مالنے میں نے یہ بات تا مےڈم آپ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں تم چھوڑ دو تم کہہ رہے رہے ہیں تم پاکستان huh کیوں دیکھ رہی آپ نی بات کو کونٹروڈک کر رہے ہیں یار چول آپ کے پاس میرے کوئی اور پوائنٹ نہیں رہا ہے اب آپ چاہیے میرے پاس یہ بڑے پوائنٹ ہے میرے پاس یہ بڑے پوائنٹ ہے بہت دور بات ہوگی اور بھی لوگ پیٹھیں یہاں پر ہاں ہاں تارلے کارلے کھوئی بات نہیں آپ میکس نائم آئیے گا میں فرائیڈے کو آؤں گی فرائیڈے کو اسی ٹائم پر آپ ضرور آئیے گا آپ کو پھر میں ٹائم دوں گی شاہی جی بہت اچھا لگا آپ آئے آپ پر آپ نے بات کی اور آپ نے شکل دکھا کی بات کی نہیں بہت مجھے اچھا لگا thank you so much چلیں بائی چلو I really appreciate him وہ بندہ آیا اس نے بات کی ہمارے ساتھ ان کو remember this یہ بات یاد رکھو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں ہم سے بات کریں گالی نہ دیں he wasn't abusive اور اچھے طریقے سے بات کی تو ہم بھی گالی نہیں دیں گے